اوکے سو گائز کیا لے تم لوگ سمجھ چکے ہوگے کہ ہم لوگ بلڈنگ پہ کیوں کھڑے گا آج ہلکے آرمی کی لائن لگی اور یہ لوگ چھلانگ مار کے دوسری بلڈنگ پہ لینڈ کریں گے اور ہماری ٹیم ان کو ڈھونڈنے والی ہے ارے امان بھئی آج تو پورے کے پورے بدلے لیں گے ارے یس گائز چوب سنچر پنچے سکوئیڈ گارڈ سکوئیڈ ڈال آئرن مین سپائیڈر مئر ونڈر وومن ڈاکٹر مین آٹر آ رہے بھائی صاحب سلور سرفر و سپر مین تم لوگوں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے آج ان کو ہم اس طریقے سے ماریں گے گائز کہ ان کی تو نہ نہیں یاد آجے گی ان کو ارے امان بھئی شروع کرو اوکے تو گائز پہلا ہلک جائے گا اور گائز اس کو یہاں جا جم کرنے کے بعد کسی بلڈنگ پہ لینڈ کرنا پڑے گا اور جس بلڈنگ پہ یہ لینڈ کرے گا ہم اس بلڈنگ پہ اگر لینڈ کر گے تو اس کو ماریں گے اور اگر گائز ہم اس بلڈنگ پہ لینڈ نہ کر سکے تو یار ہمارا بندہ ایلمنیٹ ہو جائے گا اور ہاں قائد انڈ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ٹیم میں سے بندے بچے یا ہلکی ٹیم میں سے یاس گائز تم لوگ ایک ٹیم پک کر لو یہاں تو تم لوگ ایول ہلکی ٹیم میں ہو یاں تو تم لوگ ہماری ٹیم میں ہو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے نا کہ وہ ہلک کہاں پر گئے ہم یہ چیز نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ہلک کہاں پر لینڈ کر رہے ورنہ چیٹنگ ہو جائے گی میرے خیال سے ایک ہلک تو لینڈ ہو گیا تم لوگ ہمیں کبھی دھوڑ نہیں سکو گے ہلک آرمی بہت سٹرونگ ہے ارے ارے یہ دیکھو گائی تھک تھک کے نیچے جارو ہلک آرمی بہت سٹرونگ ہے اینوی گائیس نے بھی جم مار لیا اس نے پیراشوٹ بھی کھولی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس والی بیلڈنگ پر لینڈ کرنا چاہ رہے ارے ارمان بھائی یہ لوگ تو بڑے دور دور جا رہے ارے ایسے انچہ نگر یہ لوگ دور دار ہے تو تو فکر مت کر ہم لوگ بھی دور جائیں گے اوکے تو گائیس میرے خیال سے یہ والا ہلک بھی لینڈ ہونے ہی والا ہوگا اوکے تو گائیس یہ والا ہلک تو پیچھے کی طرف سے جم مار رہا ہے ارے ارمان بھائی اس کو بولو بھائیں دی جم مار رہے نا ارے ارے بھائی یہ ہم لوگ نہیں کیسا تک کسی کو بھی جس نے جہاں سے جم مار نہیں وہ وہاں سے جم مار نہیں ہوگے تو گائیس والے ہلک نے بھی جم مار دی بھائیس یہ تو پیراشوٹ کھولی نہیں رہا ارے ارمان بھائی اس نے پیراشوٹ تو لیٹ کھولا لیکن ارمان بھائی میرے خیال سے یہ دوسرے والی سامنے والی بیلڈنگ بھی جانا چاہ رہے ہیں ارے جس بیلڈنگ بھی لینڈ کر لے یہ ایک تو گائیس آج بروف پر یہ بہت زیادہ سردی ہے ارے باقی ارمان بھائی سردی تو کچھ زیادہ ہی ہے ارے ارے ارمان بھائی سردی تو کچھ زیادہ ہی ہے ارے ارے چوب ڈھونڈنا مشکل تھوڑی ہے ڈھونڈ لیں گے بھائی ارے ارمان بھائی سب سے زیادہ دینجریس والا ہلک جا رہا ہے ارے ہاں ہاں بھائی اس کو بھی چھپ رہا ہے تو گائیس اس کو بھی ہم نہیں چھوڑنے والے ارے ارے ارمان بھائی میرے خیال سے یہ تو سامنے والی بیلڈنگ بھی جو چھوٹا تھا تیریس ہے وہاں پر چھپنا چاہ رہے ہیں ارے یس گائیس یہ وہاں پر چھپنا چاہ رہا ہے اور گائیس سکسیسفولی وہاں پر لینڈ بھی کر گیا چلو گائیس ابھی شارک ہلک کی باری ایل ایر سی کا شارک ہلک کام جاتا ہے اور یہ ماری گائیس شارک ہلک نے جمپ ارے ارمان بھائی میرے خیال سے یہ تو کچھ زیادہ ہی دور جائے گا یار ارے تم لوگ مجھے پکڑ نہیں سکو گے شارک ہلک سب سے زیادہ خطرناک ہے ارے چلو بھائی خطرناک ہے بچے ہم بھی سوچے پکڑ لیں گے ارے ہاں مان بھائی اگر یہ خطرناک ہے نا تو ہم بھی خطرناک ہیں یار وہی تو بھائی ارے ارمان بھائی یہ تو کچھ زیادہ دور جا رہا ہے ارے ارمان بھائی اس کو کون پکڑے گا یار ارے بھائی صاحب اس کو پکڑنا تو واقعی بہت مشکل ہونے مالا ہمارے لیے ارے ارے ارمان بھائی اب کیا ہوگا یار اتنا دور ہم کیسے جائیں گے یار ارے چلے جائیں گے چلے جائیں گے اوکے تو گائیس میرے خیال سے یہ بھی لینڈ کر چکا ہے ارے ارے ارمان بھائی یہ ببلی ہلک اور اس ہلک کو تو مان بھائی سلور سر پر ہی ٹھونڈے گا یار گائیس وہ تو ہمیں نہیں بتا کہ کون کس کو ڈھونڈ پائے گا لیکن بھائی جو بھی ڈھونڈ سکا بس ڈھونڈ لینا اٹلیس اوکے تو گائیس یہ والا ہلک بلڈنگ کے پیچھے سے ریورس ہو کے پیچھے والی بلڈنگ میں چھپ رہا ہے ارے ارمان بھائی اس کو تو پھرہ مشکل سے پکڑ پائیں گے یار ارے یار نہیں نہیں گائیس پکڑ لیں گے لگے گا اس نے دماغ بہت لڑایا ہے دیکھو گائیس اس والی بلڈنگ سے گھوم کے اپنے آپ کو اتنی بڑی بلڈنگ کے پیچھے لیا ہے تاکہ یار ڈیفنس ہو سکے اس کا ارے ارمان بھائی ایک آنگڑی حل کو دیکھو یار ارے اس پہ تو مجھے اتنا گسہ چاہتا ہے نا گائیس کے بس میں تمہوں کیا ہی بتاؤں اینیوی گائیس یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں پر لینڈ کرتا ہے میرے خیان سے یہ کالی والی بلڈنگ پر لینڈ کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہ نئی بھائی صاحب یہ تو آگے نکل جائے گا ارے ارے ارمان بھائی یہ دیکھو وہاں بھر لینڈ ہی نہیں کیا ارے یار گائیس کتنا چالاک نکلا اور گائیس یہ سامنے والی بلڈنگ پر لینڈ کرنا چاہ رہا ہے گائیس رمان بھائی یار یہ حلک تو خطرناک خطرناک بلڈنگ پر لینڈ کر رہے ہیں وہی نا بھائی چوب یہ لوگ واقعی کچھ خطرناک بیلڈنگز پر لینڈ کر رہے ہیں اور گائز تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جہاں پر یہ کانگڑی حلک لینڈ ہوا ہے وہاں پر تو بھائی ہمیں نظر ہی نہیں آرہا کیونکہ ہمارے سامنے اتنی بڑی کاری بیلڈنگ ہے ارے میں چھپوں گا ہاں بھائی چھپا ہم نے منع کیا ہے کہ تجھے چلو گائز دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھا حلک کہاں پر چپتا ہے ارے امان بھائی اس کو تو جوتے مارو مجھے یہ حلک بہت برا لگتا ہے ارے بھائی صاحب اس کا پیرا شوٹی نہیں کھلا ارے امان بھائی یہ دیکھو پنوتی حلک کہیں کا یہ تو یہی پر ایلیمنیٹ ہو گئے ارے گائز یہ تو ایلیمنیٹ ہو چکا ہے ارے امان بھائی یہ ایلیمنیٹ نہیں ہوا لیکن امان بھائی اس کو ڈھونڈنا بہت آسان ہوگا ارے ہاں ہاں بھائی وہی کہہ رہو تو یہاں ہم سیدھا بلڈنگ سے جم بھی کریں گے تو گائز اس کے اوپر لینڈ کریں گے اس کو تو ہم ایک منٹ میں پکڑیں گے گائز ابھی صرف اور صرف یہ دو حلک بچے ہیں ارے امان بھائی یہی بھائی حلک بہت زیادہ ڈینجرس ہیں یز گائز یہ دونوں کے دونوں حلک کچھ زیادہ ڈینجرس ہیں لیکن اگر یہ لوگ ڈینجرس ہیں تو امان ٹیم بھی کم نہیں ہے اوکے تو گائز اس نے بھی جم کر دیا اور گائز لیٹس سی کہ یہ کہاں پر لینڈ کرتا ہے ارے امان بھائی اس ترے حل کو ہم کہاں کار ڈھونڈے گے ایک تو یہ بھی نہیں پتا گیا امان بھائی یہ لوگ کہاں کار لینڈ کی ہیں ارے چوب بھائی ڈھونڈ لیں گے بھائی تو ہمت مطار یار ارے امان بھائی کیسے ہمت مطار ہو یار امان بھائی ہم ہریں گے ارے چوب لازٹ ٹائم بھی جیتے تھے نا ارے امان بھائی وہ تو پنچین نے جتوا دیا تھا ارے چوب کہیں کہ پنوٹی مت مار ہمیں جیتیں گے ٹھیکے نا ارے یا لیکن سنچن کیسے جیتیں گے یہ بھی تو بتاؤ یار ارے چوب تو اپنا مو بند رکھ ارے امان بھائی اس کو بولو یار یہ پنوٹی مار رہے ہیں ارے ہاں یار بھائی چوب پنوٹی مت مار ہمیں جیتیں گے اوکے تو گائز اس والے حال میں تو کیا جم مارا بھائی صاحب کالا پیراشیوٹ لے کر گا یہ بھی روانہ ہو چکا ہے ارے امان بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ دور جائے گا ارے تم لوگ مجھے پکاڑ نہیں سکتے اگر تم لوگ مجھے پکاڑ لوگے تو میں مان جاؤں گا تم لوگوں کو میں تو بہت زیادہ دور جاؤں گا ارے بھائی صاحب وہاں سے چلا رہا ہے ارے امان بھائی واقعی یار یہ سینگو والا حال تو کچھ زیادہ ہی خطرناغ نکلا کتنا دور چلا گیا ارے امان بھائی ارے بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کتنا دور چلا گیا ارے چوب بھائی تو اپنی پنوتی ماننا بند کرے گا کیا ارے ہاں مان بھائی چوب کو دھکا دے دو بیلڈنگ سے جب تک مان بھائی یہ کھڑا رہے گا یہ سالہ پنوتی ہی مارتا رہے گا پنوتی کہیں 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 اوکے تو گائز یہ والا حلق بھی لینڈ ہونے والا اس کے بعد آئے گی ہماری بھائی ارے امان بھائی یہ تو زیادہ ہی دور چلا گیا ٹھکے کا ٹھکے کا گائز یس 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 یہ ٹھک گیا لیکن بھائی صاحب یہ بیلڈنگ کے اوپر چٹ چکا انیوے گائز یہ والا حلق بھی لینڈ ہو چکا لیکن ہم سے کتنا 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 زیادہ دور لینڈ ہوا ہے اوکے تو گائز ہماری بھائی تو آ چکا میں اپنے بندوں کو تھوڑا تر موٹیویٹ کر لوں سوپر مین سلور سرور ڈاکر مین یاد رکھنا کہ یہ بات عزت پہ آ چکی ہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگوں کو جیتنا ہوگا اگر تم میں سے کوئی ہار کی آئے گا تو وہ میرے سے جوتے کھائے گا ارے امان بھائی یہ کیسا موٹیویٹ کر رہے ہیں ارے چک کرو یار بھائی مجھے کوئی انتا گھنٹہ موٹیویشنل سپیکر ہوں گا میں یہاں پر ارے کرو کرو امان موٹیویٹ کرو یار اوکے تو گائز اور موٹیویٹ کرتا ہوں سلور سرفر مجھے تیرے سے بہت امیدیں ہیں ڈاکٹر مین ہٹین سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن ڈاکٹر مین ہٹین دو بھی کسی کو پکڑنا ونڈر وومین یا بھے میک اپ کو کمپیٹیشن نہیں ہے بلکہ حل کو مارنا ہے ارے مکڑی تو تو کم سے کم دس حل کو مارنا آئیرن مین اپنے لوہے کو تیل ویل لگا کے زنگ ختم کر دے ارے امان بھے بس کرو یار ہمیں جانے دو یار اوہ اچھا اچھا موٹیویٹ ہو گئے نا تم لوگ ارے ہاں یا رمان بھے موٹیویٹ ہو گئے یار کیا ہوگی آپ کو اچھا اچھا بتاؤ نا موٹیویٹ ہو گئے ہو چلو چلو جاؤ بھائی صاحب سب سے پہلے جائے گا گائے سپرمین ارے گھنٹا امان بھے آپ نے موٹیویٹ کیا یار یہاں پر تمہیں ڈی موٹیویٹ ہو گئے یار ارے یا چوب ایسے بھی مت بول یار ارے امان بھے اور کیسے بولو آپ مجھے بتاؤ یار اتنا گنتہ کون موٹیویٹ کرتا ہے یار اینیوے گائے سپرمین جا چکا ہے اپنے سفر پہ لیکن یہ بتا نہیں کہاں پہ جا رہا ہے ارے امان بھے جہاں پہ جا رہا ہے وہاں پہ کوئی لینڈ بھی ہوا ہے نا ارے مجھے کیا بتا ارے امان بھے اس کو بتاؤ تو سیئے جا کہاں پہ رہا ہے یار ارے جہاں پہ بھی جا رہا ہے گائے کسی کو تو مارے گا ہمارا سپرمین ارے سپرمین وہ والا حلق تو اوپر رہ گیا ارے امان بھے اس سے تو وہاں پر پہنچا ہی نہیں گیا یار ارے یار بھائی صاحب زرے سے بچ گیا اینیوے گائز وہ والا حلق ہم لوگوں کو نظر تو آ چکا ہے لیکن ہم اس کو مار نہیں سکتے کیونکہ یار وہ والا اوپر بلڈی پہ اور سپرمین نیچے لینڈ ہوا ہے ارے سپرمین بھائی کسی ایک کو تو پلیز ایلیمنٹ کرنا ارے امان بھائی سپرمین میرے خیال سے کسی کو بھی نہیں مار سکے گا یار ارے یار اتنی بری جگہ پہ گائز یہ لینڈ ہوا یہاں پر تو کوئی بھی حلق نہیں ہے ارے امان بھائی سپرمین ہے تو بارد جمب تو مار لے لیکن امان بھائی کس کو ایلیمنٹ کرے گا یار ارے یار بھائی صاحب یہ اتنا آزادہ نیچے آ چکا ہے گائز کہ یہ کسی کو بھی ایلیمنٹ نہیں کر سکے گا ارے یار امان بھائی یہ نوبڑا سپرمین ارے امان بھائی سپرمین نے یہ کیا کر دیا یار ارے تم لوگوں نے مجھے صحیح موٹیویٹ نہیں کانے دینا چوب اگر میں اس کو موٹیویٹ کرتا ارے امان بھائی دماغ خرامت کرو یار یہ آپ نے گھنٹہ موٹیویٹ کیسی وجہ سے ہو یار امان بھائی ہمارا پلیئر ہے کہ ایلیمنٹ کسی کو بھی نہیں کر سکا یار ارے یار بھائی سپرمین نے تو ناک کٹوا دی جہاں بھائی سیلور سپرمین کم سے کم پانچ چے ہلک کو ایلیمنٹ کر یار ارے امان بھائی بس کرو یار ایک ہلک بھی ایلیمنٹ اگر ہو گیا نا تو ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا یار اوکے سیلور سپرمین دیکھ رہا ہے کہ اس کو کس طرف اران بننی چاہیے ارے امان بھائی مجھے تو لگتا ہے یہی در چھلانگ مرے گا یار ارے بھائی چوب اس کو ڈسٹرب مت کر اس کو سوچ نہیں دے اس نے کہاں پہ جانا ہے گائز ہلک پتہ نہیں کہاں کہاں پر چھپ گئے ہیں تم لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوگا لٹرلی مجھے بھی یاد نہیں ہے اتنا بڑا لوز سینٹوز پتہ نہیں کہاں کہاں گائب ہوگے ایلیوی گائز سیلور سرفر نے جمپ کر لیا لیٹس سی کہ سیلور سرفر کس کو ایلیمنٹ کرتا ہے ارے امان بھائی میرے خیال تھی اس کو کوئی ہلک نظر آگیا یار ارے یس گائز میرے خیال اس کو واقعے میں کوئی ہلک نظر آگیا اس لئے تو بھائی اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے اوکے 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 اوکر ارے گائز یہ دیکھو سامنے ہلک ہے اور گائز یہ یہاں پر لینڈ ہو چکا ہے ارے بھائی ساپ پرفیکٹ لینڈنگ اور یہاں پر پہلا ہلک ایلیمنٹ ہونے والا ہے مار سیلور سرفر اس کو مار سیلور سرفر اس کو ایسی کے تیسی ارے امان بھائی تو خطرناک والا ہلک تھا یار ارے خطرناک والا ہلک ہو یا کوئی بھی ہو گائز ہلک کی دیکھو شکل کیسی بن چکے یہاں پر سیلور سرفر نے پہلے والے بندے کو ایلیمنٹ کر دیا سیلور سرفر نے تو ایک بندے کو ایلیمنٹ کیا ڈاکٹر مینہٹن جا بھائی کسی الکا علاج کر کر آجا تو بھی گائز میرے خیال ہے ڈاکٹر مینہٹن کو بھی کوئی نظر آگیا بھائی صاحب پیراشوٹ کھولو کیا کر رہے ہو یار ارے امان بھائی کا اس کا پیراشوٹ ابھی نہ کھلتا اور یہ بیلڈن سے ٹکرا جاتا تو امان بھائی یہاں پر ہمارا ایک اور بندہ ویسٹ ہو جاتا اوکی سو گائز میرے خیال ہے ڈاکٹر مینہٹن کو بھی کوئی بندہ نظر آیا ہے اسی لئے تو بھائی صاحب اتنی خطرناک قسم کیسے جم ماری ہے ارے وہ دیکھو امان بھائی حلک نظر آگیا اس کو بھی اوکی سو گائز حلک نظر آگیا لیکن حلک کے پیروں میں جاگے گرہا ہے لیکن ہو کیرز گائز یہاں پر حلک دوسرا بھی ایلیمنیٹ ہو چکا ڈاکٹر مینہٹن مار بھائی آج اس کو اپنے سارے کے سارے بدلے پورے لے لو ارے امان سب سے خطرناک والے حلک کو میں ماروں گی ہاں ہاں بھائی سب سے خطرناک والے حلک کو مارو لیکن بس ایک حلک کو اٹلیس مار لے نا ارے ہاں ونڈر وومین کسی ایک حلک کو تو لازمی مار نا اوکی سو گائز ونڈر وومین تو میرے خطرناک قسم کی موٹیویٹ ہو چکے اور بھائی سب سے تو دیکھا ہی نہیں آگے پیش ڈاریک چھلان مار دی ارے امان بھائی یہ پکا مارے گی یار ارے مارے گی یار مارے گی اور بھائی سب گائز یہ جو کو خطر گائز یہ کیا کیا کر رہے ارے ونڈر وومین ارے یہ کیا ہو گیا میرے سے تو لینڈنگ صحیح نہیں ہوئی ارے یار بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ ارے مان بھائی اس طرح تو ہم آ جائیں گے یار ارے گائز تم لوگوں نے دیکھا نا ونڈر وومین نے کیا کیا بھائی سب کتنے کم بندے رہ گئے ارے یار بھائی کیا کر رہے ہو ارے امان بھائی وہ اتنی زیادہ سپیڈ سے ٹکرا گئی نیچے گر گئی یار ارے میں سے اتنا تضا غصہ آ رہا ہے میں کیا ہی بتاؤں گائز تم لوگوں کو اینیوے گائز سپائیڈر مین کچھ کرے گا ارے مکڑی بھائی جا کے مار اس سامنے والے حل کو وہ ہمیں نظر آ چکا ہے اوکے تو گائز اس نے پیرا شورت تو کھولیا آئے ہوب کے یار یہ مار لے گا اگر اس نے نہ مارا نا تو بھائی سب میں اس کو مار دوں گا اوکے تو گائز یہ ٹکرانے لگا ہے بیلڈنگ کے ساتھ نیٹسی کے یہ لینڈ کرتا ہے وہاں پر کی نہیں کرتا آرے 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 بھائی ساب آرے گائز یہ کیا ہو رہا ہے آرے کیا ہو رہا ہے بھائی ساب یہاں پر دو بندی ہمارے ایلمنیٹ ہوگے آرے امان بھائی اب تو کوئی بھی چانس نہیں ہے کہ ہم جی سکیں یار آرے ان دونوں کو میں بھائی اتنا غصہ چڑھا ہے مجھے گائز ان لوگوں نے کیا کر دیا آرے 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 آر جلدی مجھے حلک مل جائے تاکہ میں ایک اور حلک کو مار دو اور اس کے بعد میرے سوٹ کی بیٹری لو ہو جائے گی گائز اس کو یہاں پر شارک والا حلک بھی مر چکا ہے اورے بھائی صاحب گائز نے شارک والے حلک کو دیو کیا خطرناک قسم کا مارا ایرمان بھائی ایرمان دو دو بندوں کو ایلومنیٹ کر دی ہے یس گائز ایرمان نے دو بندوں کو ایلومنیٹ کر دیا اور نیچے لینڈ ہو چکا ہے ایرمان میرے سوٹ کی بیٹری لو ہو گی بس میں دو حلکی مار سکا ارے کوئی بات نہیں آئرنمن یار تو نے منع ایلومنیٹ دو مارے اوکی تو گائز ابھی جارے سکوڈ ڈول لیٹسی کہ سکوڈ ڈول کس کو ایلومنیٹ کر دی ہے ارے مان بھائی سکوڈ ڈول نے تو جنب مار دیا میرے خیال سے مان بھائی اس کو بھی کوئی نہ کوئی نظر آیا ہے میرے خیال سے کوئی نہ کوئی نظر آیا ہے ارے بھائی صاف گائز سکویڈ ڈال نے اپنا پیرا شوٹ کو ٹرنٹ بھی کر دیا ہے میرے خواہد اس کو اس والی بلڈنگ بھی کوئی نظر آیا ہے ارے واقعی یا رمان بھائی مجھے بھی حلکہ الکہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اوکی ہے تو گائز سکویڈ ڈال یہاں پر لینڈنگ کرنے لگی آ رہے یاس گائز سکویڈ ڈال کو ایک پتہ مل گیا اور گائز سوالے حل کو تو سکویڈ ڈال نے ہی مار دیا ارے رمان بھائی اٹلیس سکویڈ ڈال نے ایک بندے کو تو مارا نا یاس گائز سکویڈ ڈال نے ایک بندے کو تو مارا چلو یہ بھی اچھا ہوا ارے رمان بھائی سکویڈ ڈال دوسرے حل کو ماننے کے لیے جا رہی ہے یار ارے گائز اگر ایسا ہو سکتا ہے نا تو یار سکویڈ ڈال نے بھی دو آلز کو مار دیا مطلب کہ یار سکویڈ ڈال نے بھی ہماری کافی ہلپ کر دی ارے امان بھائی وہ دیکھو سامنے حلق یس گائز ارے بھائی صاحب یہ کانگڑی والا حلق یہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور گائز اس والے حلق ابھی سکوڈ ڈول نے مار دیا ارے امان بھائی سکوڈ ڈول کا پیر دیکھو کتنا بڑا ہے اس والے حلق کے موکے اوپر اس نے پیر رکھا ہوا یار ارے یار گائز سکوڈ ڈول نے تو دو بندوں کو الیمنیٹ کر دیا یہ تو بہت اچھا ہوا اور گائز اب میرے خیال سے سکوڈ ڈول اور کسی کو الیمنیٹ نہیں کر سکی کیونکہ گائز بہت زیادہ نیچے آ چکی ہے ارے ہاں یار امان بھائی لیکن امان بھائی سکوڈ ڈول نے دو بندوں کو الیمنیٹ کیا یہ بھی بڑی بات ہے یار اب نیکس کون جائے گا بھائی اوکے تو گائز اب بھی ہم پانچ بندے ہیں لیکن چار حلق بچے ہیں ارے امان بھائی اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس بہت زیادہ چانسیں جیتنے کا ارہاں یار امان بھائی جیتیں گے تو ہم یار لیکن بھائی اگر ایک گلتی بھی ہو گئی تو یار ہمارا چانس بہت کم ہو جائے گا گائز تم لوگوں نے سکوڈ ورکر سنچن پنچن چوب تم لوگوں نے مجھے جتوانا ہے ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے امان بھائی فکر مت کرو جیتے کی تو امان ٹی بھی یار اوکے تو گائز سکوڈ ورکر نے بھی جم مار لیا ہے ارے امان بھائی یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ چار ہلک زندہ ہے لیکن امان بھائی وہ ہیں کہاں پر یار ارے یار سنچن یار یہ بھی تو ہم لوگوں نے ہی ڈھونڈ رہا ہے نا کہ وہ لوگ کہاں کہاں پر لینڈ ہوئے اینوی گائز سکوڈ ورکر تو جا رہا ہے میرے خیال ہے سکوڈ ورکر کو اٹ لیسٹ ایک ہلک نظر آ چکا ہے ارے امان بھائی یہ تو وہی والا ہلک ہے جہاں پر امان بھائی سپرمن لینڈ ہوا تھا لیکن امان بھائی لینڈ ہو نہیں سکا اوکے اوکے بھائی سکوڈ ورکر لینڈ ہو جا لینڈ ہو جا ارے گائز ارے لینڈ ہو جا یاس گائز سکوڈ ورکر لینڈ ہو چکا ہے اور یہاں پر گائز سکوڈ ورکر نے بھی جلوا دکھانا شروع کر دیا اپنا ارے امان بھائی ایک ہلک مر گیا باقی تین بچے یار یس گائز باقی تین حلق گائز میرے خیال سے سکویڈ ورکر کو یہاں پر ایک اور حلق نظر آ چکا ہے اور رمان بھئی تو وہی والا حلق سینگ والا جو بہت زیادہ دور گیا تھا یار ارے سکویڈ ورکر بھائی تو کر سکتا ہے ارے ہاں سکویڈ ورکر تو کر سکتا ہے یار اورے گائز سکویڈ ورکر تو کتنی زیادہ محنت کر رہے ہم لوگوں کو جتوانے کے لیے اوکے تو گائز سکویڈ ورکر نے جم مار دیا اور پیراشوٹ بھی کھول دیا ہے ارے رمان بھئی یہ تو وہاں بل لینڈ ہونے والا ہے یار ارے گائز یار یہی والا حلق سب سے زیادہ دور چھپا تھا اور سکویڈ ورکر بھائی صاحب وہاں بل لینڈ کر چکا ہے ارے رمان بھئی سکویڈ ورکر تو کام کا بندہ نکلا یار ارے یس گائز سکویڈ ورکر تو واقعی میں کام کا بندہ نکلا اور گائز یہاں پر اس حلق کو تو اس نے ڈوٹ ٹکڑے کر دیا گائز یہ والا حلق بھی مارا جا چکا ہے سکویڈ ورکر یار ویل ڈن اور گائز یہ طرح سکویڈ ورکر لینڈ ہو چکا ہے زمین پہ اور ایلومنیٹ ہو گیا دو حلق کو ایلومنیٹ کرنے کے بعد ارے امان بھئی ایک حلق تو میں ماروں گا پکل لیکن یار امان بھئی مجھے تو یہاں پر کوئی بھی حلق نظر نہیں آرہ یار ارے یار سنچین پلی ایسے مت بول یار ارے امان بھئی واقع میں کوئی بھی نظر نہیں آرہ پتہ نہیں کہاں کہاں پر چھپے ہیں یار یہ سارے کے سارے ارے سنچینہ کو اس طرف نظر نہیں آرہ دوسرے طرف دیکھ لے یار ارے ٹھیک امان بھئی پھر میں یہاں پر دیکھتا ہوں میرے خیال سے امان بھئی یہاں سے بھی بہت سے حلق سے چھلانگ ماری تھی اور یہاں پر کوئی نہ کوئی تو مجھ کو پکا ملے گا ارے گائز یہ میں چلا سنچینہ بھائی پلیس جا کسی ایک حلق کو لاز بھی مارنا ارے امان بھئی فکر مت کرو مجھے یہاں پر ایک حلق نظر آ گیا اوکی تو گائز سنچین کو بھی ایک حلق نظر آ چکا ہے اور سنچین لینڈ کا لینڈ کر ارے امان بھئی لینڈ کیسے نہیں کروں گا ادھر آموٹے حلق کہیں کہ وہ تم لوگوں نے ہم کو مارا ادھر آبے سالے ارے امان بھئی ماروں گا اس کو ارے سنچین تیرے تو ماری نظر آئیے ارے مارے گا مارے گا مان بھئی فکر مت کرو اوکی تو گائز اس کو بھی میں نے ایلومنیٹ کر دیا اوکی تو گائز ابھی سیر فور صرف ایک حلق بچا ہے اور گائز گوڈ نیوز یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ حلق کہاں پر تھا اور یہ میں چلا ارے امان بھئی پیرا شیوٹ تو کھولو ارے پیرا شیوٹ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گائز یہ میں نے کھولا اور یہاں پر لینڈ کر گیا میں اینیوے گائز وہ دیکھو پیچھے حلق کھڑا ہے اور امان بھئی تو وہی حلق تھا جس کا پیرا شیوٹ نہیں کھولا تھا یار ارے ہاں نا بھائی چوب تم لوگ اس کو بھول گئتے لیکن میں نے بھولا تھا اترا اترا یہ مارا اس کو میں نے اترا موٹے حلق اور اسی طرح گائز یہ حلق بھی مارا گیا اور امان ٹیم جیت چکی آگیا دو گائز کہ تم لوگ کو کوئی ویڈیو پسنے ہیں جلیدے ویڈیو کو لائک لیکن چینل کو سسکرائی کو بیل نوٹیفکیشن کو لگا دیدہ آل پہ ہم ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے باب بائی ارے مارو امان بھے پہلے اس کو مارو ارے میں مار رہوں گائز ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مارو امان بھے پہلے اس کو ملتے ہیں